ہیلو گائز ویلکم رو پاکستانی ریل ریاکشن تو کیسے ہیں آپ سب میرا نام ہوں محمد وشیر سگیز پاکستانی میڈیا کرائنگ ایز مالدیوز 28 آئیلنڈ is now under انڈیا کنٹرول بھائی صاحب مالدیوز کے 28 آئیلنڈ اب بھارت کی کنٹرول میں آگے ہیں یہ ہوا کیا اقدام پاکستانی میڈیا بھی چکھو چکھو پر اس پر رو رہا ہے کیا سین ہوا ہے سارا خود دراصل محمد مویجو نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے بھارت کو مالدیو کے 28 دویپ ہینڈ اوور کر دیئے ہیں تاکہ بھارت ان 28 دویپوں پر وارٹر اور سیوریج پروجیکٹ بنائے محمد مویجو نے یہ اعلان ایس جائے شنکر کے سامنے کیا ہے بھارت اب مالدیو کے ان 28 دویپوں پر پانی کو پینے لائک اور استعمال کرنے لائک بنائے گا میں نے آپ کو بولا تھا کہ انڈیا واپس گیم میں آئے گا انڈیا باپس گیم میں آئے گا یو کانوت یو کانوت بی اوٹسائی دے سفیر آف انفلوانس آف انڈیا ایسا ہوئی نہیں سکتا اگر آپ کرو گے آپ سفر کرو گے مالدیس کو بھی پتا لگیا پچھلے ایک تو مہینے سے مالدیس کے تھوڑے تیور بدلتے ہوئے دکھ رہے ہیں انہیں بھارت کو سنگل آؤٹ کر کے سپریٹ کر کے یہ بولا کہ بھئیہ we are very thankful to india for providing us the debt relief and helping us do various different things to stabilize the economy slowly but steadily the maldivian government is changing its tune up till a few months ago they had an anti-india stance but now it looks like they're trying to shed that image and adopt a friendlier tone india جو ہے وہ coast guard کے حوالے سے بڑا آپ کو باتا engage کرتے ہیں کیونکہ coast guard ہی تو وہ سارا کچھ ہے کیونکہ india کے اگر دیکھیں india کی جو location ہے indian ocean کے اندر آپ کو باتا indian ابھی نیو کو expand کرنا چاہتے ہیں Dr. Jashankar اس لیے گائے ہیں کیونکہ اب گلتی مان لی ہے Maldives نے اور بھارت بھی کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے جو ہوا سو ہوا ختم کرو اور جس دن موڈی جی چلے گئے وہاں پہ Maldives میں اور پھر سے وہاں پہ خوشالی آ جائے گی ہرا ہرا ہو جائے گا Maldives it all depends when the prime minister says that I will go to Maldives جائے ہندو دوستوں آج میری طویعت تھوڑا کھراب ہے کرسی پہ بیٹھ کے ویڈیو بنا رہا ہوں کوئی دکھت ہو تم ہافت کرنا دوستوں بہت بڑی خفر نکل کے سامنے آئی آپ کو ویسے بھی پتا ہوگا یا نہ بھی پتا ہو کہ ہمارے ویدیش منتری جائے سنکر صاحب تین دنوں کے لیے محلدیو گئے ہوئے تھے اور جو تین دنوں میں نسکرس یہ نکلا کہ بھارت محلدیو کے 28 دویپوں پہ پانی کو ریفائن کرے گا ابھی تک یہ پانی ریفائن کرنے کا کام عبدی سی بات چھائنہ کیا کرتا تھا لیکن بھارت کے پریسر اور بھارت کیونکہ سستہ بھی کرتا ہے سو ابھی یہ کام بھارت کرے گا وہاں پہ پانی جو سمدر کا پانی ہے اس کو ریفائن کر کے کپڑے دھونے لائے ناہانے لائک سب لائک بنائے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ بھارت نے فیصلہ کیا ہے کہ بھارت سے پینے کا پانی وہاں نہیں جائے گا مولدیو بھی اس کے لیے پیسے دے گا اور بھارت سمدر کے پانی کو ہی وہی پہ ریفائن کر کے مولدیو کو آویلیبل کرائے گا جو بہت اہم ڈیل پہ جیسنکر ساہب سائن کر کے آئے ہیں اور ویسوک پولیٹکس میں یہی مانا جا رہا ہے جیسے جیسے پہلے مولدیو ساری چیزیں بھارت سے آوائیڈ کر رہا تھا خریدنا لینا بھارت کے ٹینڈر کو کینسل کر رہا تھا وہیں اب بھارت کو لگاتار کئی سارے کونٹریکٹ مولدیو میں مل رہے ہیں جیسے گریٹر مالے پروجیکٹ چار سو کرونہ کا اب یہ اتنا بڑا پروجیکٹ اٹھائیس ڈوئیپوں پہ پانی سو بھارت بھارت کر رہا ہے مولدیو چائنہ اوپر سی بات اس پر جلے گا پاکستان روے گا ایک سامپل ڈاکٹر جی شنکر کا یہ جو مولدیوز کا ٹریپ یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹریپ پریزیڈن موضور سے وہ ملے بسیکلی کیا کہنا چاہ رہے ہیں he wants to win پریزیڈ موضور پریزیڈن ان کو پتا ہے کہ ابھی تو جو موسا زمیر ہے وہ انڈیا ہے ہوئے تھے ابھی موسا زمیر وہ چائنہ گئے ہوئے تھے سو وہ بسیکلی he wants to give a message he wants to give a message to the مولدیوی government کہ پیدان ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے ٹھیکے جی جیسے وہ کہتے ہیں کہ you have to be very very جیسے کہتے ہیں transparent with us so مولدیوی is not a big economy it's not something بہت بڑی چیز نہیں کہ مولدیوی کی جب leadership آئی تو ڈاپٹر جیش انکر نے بتایا کہ ہم کیا کر رہے ہیں آپ کے ساتھ ہم کدھر کدھر آپ کو project دے رہے ہیں ٹھیک ہے ہم کیا آپ کو دے رہے ہیں اور کیا ہمارے پاس ایسا ہے جو ہم آپ کو مزید بھی دے سکتے ہیں مزید بھی دے سکتے ہیں سو یہ چیزیں جو ہیں یہ انہوں نے بتائی اس حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سارے انڈینز وہ مولدیوز آتے ہیں تو حالات خراب ہوئے جب کچھ مولدیوز کے جنئر منسٹر نے پرائم منسٹر مولدی کے بارے بلو دا بیلڈ باتیں کی آپ کو یاد ہم نے ماضی میں اس پر کافی انڈیا نے مولدیوز کا کرزہ جو ہے اس کو تھوڑا ڈیلے گھر دیا اب یہ جو مولدیوز کی جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بھی اس پہ سٹیٹمنٹ جاری کی کہ مولدیوز کی جو ڈیٹ ریپییمنٹ ہے وہ اس میں انڈیا نے بڑی سپورٹ کی ہے اور ہم اس میں بہت شکر گزار ہیں انڈیا کے انڈیا نے پھر میرے چارٹ سو کروڑ روپیہ وہ انڈیا ڈیلیوز کی لیے کیمینٹی پروجیکٹس کے لیے کیا ہے اور بیسی کلی ڈاکٹر جی شنگر جہا بھی اسی لیے دیں you cannot you cannot be outside the sphere of influence of india if you are in the sub continent ایسا ہوئی نہیں سکتا اگر آپ سفر کروگے مولدیوز کو بھی پتہ لگیا تو classically ہم اس کو subcontinental country نہیں مانتے لیکن ہمارا near never بگل میں مولدیوز اور کتنا دور ہے یہ دیکھو سب یہاں پہ دوسری چیز یہ ہو گئی ہے کہ indian tourists to the Maldives dipped by 42% in the first four months of the year 2024 اب یہاں پہ ان کا ہے کہ جولائی میں انہوں نے تین سٹیز میں روڈ شو گری تھی بینگلور میں ممبئی میں نئی دلی میں اور پھر انہوں نے جو indian ٹیم ہے اس کو بولا تھا کہ بھئی ٹیم انڈیا کو وہاں پہ بھیجو یہ مولدیوز کیوں کر رہا ہے ڈاکٹر جیشنکر کیوں پہلے ان کا foreign minister آیا سمجھلو آپ foreign minister آیا بیچ میں ان کا ambassador آتا رہتا اس کو دو تین بار اس کی بیجتی بھی کر دی لیکن پھر بھی آجاتا ہے یہ ہو گیا پھر آیا محمد مویزو اور جان بوچ کے محمد مویزو تب آیا جب موڈی جی شپت لی رہے تھے کیونکہ شپت لینے موڈی جی کیا بول اگر کسی کی نہیں بنتی اگر وہ بھی شادی میں آئے گا تو ایک بار آپ ہاتھ جڑو کریں گے بنا کھانا کھائیں مچ سب سے بڑی بات یہ کہ انڈیا نے جوش میں ہوش نہیں کھویا نہیں انڈیا نے ایسی چال چلی ہے کہ چین سے خود الگ ہو ہے خود الگ ہو ہے انڈیا نے ایسا گیم ہی باری چین سے خود دور ہو رہے اس سے پتہ ہے کہ میں انڈیا کے جب آت میں تھا میں فل توریس نہیں گئے یہ تو انڈیا نے بولا بھی نہیں ہے جو انڈیا چیزیں کر سکتا تھا وہ کیا ہے ٹھیک ہے انڈیا پتہ کیا دہنا چاہتا تھا انڈیا دہنا چاہتا تھا کم تک چاہنا اس کی حلو کرتا ہے انڈیا یہ بھی دہنا چاہتا تھا کہ یار وہ کتنے ہاتھ تک آگے جا سکتا ہے اور جب اور انڈیا یہ بھی بلدیو کو بلدیو کو دکھانا چاہتا تھا کہ وہ کتنی تمہاری حق کر سکتا ہے جب اس نے دیکھا کہ چین نے ہاتھ کھینک لیا چین کو فائدہ نہیں لگا خلیفہ بننے خلیفہ بننے بھو موسیقی موسیقی موسیقی